بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آمنہ جعوید ہے آج ہم بات کریں گے چھاتی کے گلٹیوں پہ وہ جو گلٹیاں خطرناک ہوتی ہیں جو کینسرس ہوتی ہے جس کے اندر کینسر ہوتا ہے تو عموماً اس طرح کی گلٹیاں تیس سال سے خواتین کو اوپر شروع ہوتی ہیں ان میں اکثر خواتین میں ان کی فیملی میں خاندان میں بریسٹ کینسر کی ہسٹری ہوتی ہے کسی کی نانی کو کسی کی دادی کو کسی کی خالہ یا فپی کو بھی ہوتا ہے اور اس میں عموماً مریض کو ہسٹری پرانی ہوتی ہے یعنی کہ پہلے یہ گلٹی چھوٹی ہوتی ہے جو چھاتی میں شروع ہوتی ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جاتی ہے ان گلٹیوں میں ہوتا ہے کہ مریض جب بھی ایسے گلٹی ہوتی ہے وہ پہلے کسی کو بتاتی نہیں ہے یا وہ ڈر جاتی ہیں چھپاتی ہیں شاید اپنی ماں سے یا ساس سے ذکر کرتی ہیں اور مجورٹی چونکہ ہماری پاپلیشن گاؤں میں رہتے ہیں لوگ گاؤں سے پیریفری سے بیلونگ کرتے ہیں تو یہ ان کو کسی پیر فقیر کے پاس لے جاتے ہیں وہ پیر فقیر پیرے گلٹی کا دم کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی ماجون یا کسی قسم کی کوئی دوائی بھی دیتے ہیں ان سے یہ ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ تاکہ یہ گلٹیاں بڑھتی جاتی ہیں جب یہ گلٹیاں تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور چھاتی کے اوپر کوئی ڈس وگرمنٹ یا اس کی کوئی شیپ بدلنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر یہ کسی لیڈی ہیلتھ وزیٹر یا گائنکالوجسٹ کے پاس خواتین پہنچتے ہیں مجورٹی لیڈی ہیلتھ وزیٹرز پروپرلی ریجسٹرٹ بھی نہیں ہیں اور ٹرینڈ بھی نہیں ہیں وہ اپنے طور پر پین کلر سے یا انٹیبائٹک سے علاج کرتی رہتی ہیں جب خواتین کسی پروپر گائنکالوجسٹ کے پاس پہنچتی ہیں تب وہ جا کے انہیں کسی سرجن کو ریفر کرتی ہیں اب ہماری جو بہت ساری خواتین ہیں وہ پردہ ابزورف کرتی ہیں چادر لیتی ہیں ان کے لیے میل حضرات کو دکھانا مشکل ہوتا ہے اس لیے اب فیمیل سرجن پورے لہور شہر میں موجود ہیں پاکستان میں بھی جگہ جگہ موجود ہیں تو جب بھی میرا یہ پیغام ہے خواتین کو کہ آپ کو چھاتی میں گلٹی ہو تو پروپر کسی سرجن کو چیک اپ کرائیں جب سرجن کے پاس ایسی گلٹی آتی ہیں تو وہ اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ اس نے چھاتی کی ساری شیپ کو خراب کیا ہوتا ہے اس نے چھاتی کو جکڑا ہوتا ہے اور کینسر جو ہے وہ ایڈوانس یا آخری سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے تو میں سب خواتین کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو گلٹی ہو آپ اس کا پروپر چیک اپ کسی بریس سرجن سے یا جنرل سرجن سے کرائیں اس کے پروپر ٹیسٹ کرائیں اگر گلٹی کینسرس ہے تو گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کینسر کو اگر جلدی ڈائیلنوز کر لیا جائے اس کا جلدی ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جائے پروپر اس کا اعتقا کے علاج کیا جائے جس میں آپریشن بھی ہے کینسر کی مریض کو دمائیاں ٹھیکے بھی لگتے ہیں جس کو اپنی زبان میں ہم کیمو تھرپی کہتے ہیں مریض کو شوائیں بھی لگوانی پڑتی ہیں جس کو ہم ریڈیو تھرپی کہتے ہیں ان سب چیزوں سے مل کر کینسر کا علاج ہوتا ہے تو اگر مریض ہمارے پاس جلدی آ جائے تو ہم اس کی چھاتی بھی بچا سکتے ہیں گلٹی بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی ہم شیب بھی خراب نہیں ہونے دیتے خدا نہ خاصتہ جب مریض ہمارے پاس لیڈ سٹیج میں آتا ہے کہ اس کی گلٹی پوری چھاتی میں پھیلی ہوتی ہے جگہ جگہ اس کا کینسر گیا ہوتا ہے پھیپڑوں میں ہڈیوں میں تو پھر ہمیں اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ کیمو تھرپی جس طرح میں نے بتایا ہے ٹیکے بھی لگتے ہیں شوائیں بھی لیکن چونکہ کینسر پھیل چکا ہوتا ہے تو اس میں مریض کے بچنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو میرا سب خواتین کو پیغام ہے کہ وہ بریسٹ کینسر کو ایک ہوا نہ سمجھیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو کوئی گلٹی ہے یعنی کہ آپ کو ابھی بھی اگر خدا نہ خاصتہ کسی خاتون کو بریسٹ کینسر ہے تو وہ ایک ہیلتی زندگی گزار سکتی ہے بشرت یہ کہ اس کا پروپرلی وہ تشخیص کرائے اس کا پروپر علاج کرائے کینسر جلدی سٹیج پکڑا جائے تو پیشنٹس ڈو ہیو لائف بریسٹ کینسر میں نے خود کئی کیسز بریسٹ کنزرونگ سرجری کے آپریٹ کی ہیں اور پیشنٹس آج تک ٹھیک ہیں تو آپ سب لوگ کو گبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خواتین کے لئے فیمیل سرجنس موجود ہیں آپ پلیز جائیے اپنا چیک اپ کرائیے اور اپنے بیماری کا پروپر علاج کرائیے شکریہ